بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ با اتفاق رائے و مشورات کاروان حلقے سے جناب لائق صاحب کو مجلز بچاو تحریک کے امیدوار کی حیثت سے منتخب کیا گیا اور میں عدباً تمام حلقے کاروان کے رائے دہندوں سے میری اپیل ہے کہ مرہوم غازی ملت کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مجلز بچاو تحریک کے امیدوار کے حق میں آپ کی رائے کا استعمال کیجئے ووٹ ایک شہادت ہے اور حق کی شہادت مسلمان دیتا انشاءاللہ العزیز مجلز بچاو تحریک کی خائدین آپ کے درمیان میں رہیں گے غازی ملت کی طرح آپ کی خدمت کریں گے اور ہماری تاریخ ہے کہ گزشتہ پچیس سال میں ہم اقتدار میں رہے نہ رہے رات و دن مجلز بچاو تحریک اور بالخصوص تحریک کے خائدین چاہے وہ حلقے کاروان ہو بہدر پورا ہو چندران گھٹا ہو راج اندر نگر ہو بلکہ تیلنگانہ کے عزلاؤں سے بے سہرہ مظلوم مسلمانی نہیں دیگر طفقات کے لوگ بھی تحریک کے دفتر اور دارالعمان پر آ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے جب کبھی آواز دی تو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہم نے ان کے مسائل کو حل اور ان کی نمائندگی کی آج وقت کا تغازہ ہے کہ یہ لڑائی کسی سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈروں کے لیے اقتدار کی جنگ ہے اقتدار حاصل کرنے کی ارادے سے لڑا جا رہا ہماری لڑائی اقتدار کے لیے نہیں اصولوں کی جنگ ہے کوئی آج سرمایے کی بنیاد پہ دولت کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہا ہم اپنے نظریہ کی بنیاد پہ اپنے مقاسد کو لیے قوم و ملت کے درمیان میں اپنے مقصد کو رکھے قوم و ملت کی رائے ہموار کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سے یہ توقع ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اخیران مسلمان آج دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہندوستان میں ہیں اور کون کیا کر رہا کون مسلمانوں کا استحصال کر رہا کون ملت کے نام پہ آج ہزاروں کوڑ روپے کمائے کون آج عیش و آرام اپنے بچوں کے لیے تلاش کر رہا اور کون ملت کیلئے خوروانی دے رہا یہ قوم کے سامنے انشاءاللہ الازیز آنے والے الیکشن میں جس طرح مساجد شہید ہوئے جس طرح مسلمانوں کے انکاؤنٹر ہوئے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا گستاخ رسول کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا اگر کوئی آواز اٹھایا تو مجلس بچہ و تحریک اور اس کی قائدین نے آواز اٹھایا میری توقع ہے کہ تمام مسلمان ووٹ دینے سے پہلے حالات کو سامنے رکھے اوٹ ایک ذمہ دار فریضہ ہے ذمہ داری کا فریضہ ہے آپ سوچ سمجھ کر کسی سے متاثر ہوئے بنا آج حالات کو سامنے رکھے سوچیں کہ آپ کو کئیسی خیادت ایوان اسمبلی میں چاہیے یا ایوان اسمبلی میں کسی چیف منسٹر کے خصیدے پڑھنے والے لیڈر ایمیلے چاہیے یا ایوان اسمبلی میں مساجد کی شہادت اوقاف کی پانچ لاکھ کوڑ کی جیزات جو لوٹی گئی اس پہ آواز اٹھانے والا چاہیے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم انکاؤنٹروں کے خلاف آواز اٹھانے والا چاہیے یا ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر کسی چیف منسٹر کے خضیدے پڑھنا اس کی خوشنوزی حاصل کرنا کیا اسی کا نام خیادت ہے یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا آج وقت آ گیا اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ حالات بدلنے والے نہیں ہے انشاءاللہ ہم عوام کے درمیان میں جائیں گے گھر گھر در در جائیں گے اپنے مقصد کو سمجھائیں گے اور اپنے امیدوار کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو پھیرے گا اور مجلس بچاؤ تحریک کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں یہ ایزار مینس شم سے الیکشن کمیشن کو معلوم ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو معلوم ہے انٹیلیجنس کو معلوم ہے یہاں پہ الیکشن ایسا ہو رہا کہ اوٹر لسٹ میں ہر کانسٹنسی میں ساٹھ ستر ہزار بھوکس ہوت لکھانا بلدیا ہیدر آباد پوری انوالو ہے اس کے اندر جہاں اوٹر لسٹ پریپیر ہوتی وہاں پہ پورے آفیس آرہ اس دھاندلی میں انوالو ہے پچاس ساٹھ ہزار اوٹ بنانا ڈپلکیٹ ایڈنٹی گارڈز بنانا ہر پولنگ بھوت پہ فرضی دو سو چار سو اوٹ ڈالنا آپ دیکھو اگر کانسٹنسی میں اگر دو سو بھوت پہ دو دو سو اوٹ ڈالے تو چار ہزار چالیس ہزار اوٹ ہوتی ہے یہی الیکشن کا نتیجہ ہے مجلس بچاؤ تیریک کی کوئی ہار نہیں ہو رہی ہم مستشیل لڑ رہے سسٹم کی فیلیر ہے الیکشن کمیشن کی فیلیر ہے انٹیلیجنس کی فیلیر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی فیلیر ہے بڑے بڑے آئی پی ایس ادھیدار پولنگ بھوت پہ رہے تھے اور ان کے سامنے بھوکسنگ رگنگ ہوتی کوئی روکتا نہیں اسی کا نام تو الیکشن ہو گیا ہر حال میں ہم اپنے مقصد کو لیے قوم و ملت کے درمیان میں ہے چاہے جو سنگین حالات ہوں گے ہم الیکشن لڑیں گے اور قوم و ملت کو بیدار کریں گے تاکہ آنے والے حالات میں بدلنے کے لیے کہیں نہ کہیں خوربانیاں دینا پڑے گا ہم خوربانی دے رہے دیتے رہیں گے ایک حالات میں تبدیل یہ آئیں گی آج نہیں کل ہمارا امیدوار کامیاب ہوں گا اور ملت کے لیے پھر سے ایک آمان اللہ خان جیسا خائد مسلمانوں کی خدمت کے لیے سامنے آئے گا